اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہم نے راشنوالا کی اپ بنائی ہے انشاءاللہ اس کو آج جو ہے ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ پایتن انیوئر کے اوپر اور جو ہے بس اس کو پروچیکٹ کو انڈ کریں گے اس کے بعد پھر مزید اس پر ابھی فیلال کوئی کام نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہ کہ جو بھی ہمارا کام تھا اس کو ایک فولڈر دا اس کا ایمارٹ کے نام سے فولڈر بنایا تھا اس میں سارے ہم نے جو ہے جتنے بھی ہماری ایپس ہیں ایمارٹ میں نے ایسٹور ہو گیا اپی ہو گیا ہمارا اور جو ہے اسٹاک کنٹرول کے نام سے جو ہے انوینٹری جو ہے اس کا فولڈر ہے ڈی بھی اس کے لائٹ جو ہے ہماری ڈیٹا بیس ہے اور ریقوائرمنٹ ڈاٹ آری کیو ڈاٹ ٹی ایکس ٹ کے نام سے ہم نے فائل بنای ہے جو بھی ہم نے پیکجز انسٹال کے جو ریلیوینٹ پیکجز تھے سارے اس میں کاپی کر دیا ہے اس کو کاپی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کمانڈ پروم پہ جا کے جہاں بھی آپ کا پروژیک رکھا ہے وہاں چلے ہیں پہلے اس وقت لکھیں گے پپ انسٹال آری کیو ڈاٹ ٹی ایکسٹ آری کی جگہ کوئی بھی نام رہ سکتے ہیں تو وہ جتنے بھی پیکجز انسٹال ہوں گے نام کے تو وہ جو ہمارے پیکجز سارے کوپی کر دے گا ٹی ایک ٹی ایکس ٹی فائل کے اندر تو میں نے کر کے رکھ دیئے اچھا اچھا ان پیکجز کے اندر کچھ پیکجز جیسے ہیں جو کہ کانفلٹ کرتے ہیں بہت وقت کیونکہ کر رہے ہیں اس ٹائم کسی وجہ سے جیسے ایک یہ ہے سمپل جی ڈیو ٹی جیسے ٹوکن کا ایک پروژیکٹ ہے پیکجز ہے سوری تو یہ اس کے اندر ورژن کو اڑا دیں گے آگے ورژن جو اس ورژن اڑا دیں گے جیسے اس ایک ورژن لکھا ہوگا ورژن اڑا دیں گے اس کے بعد دوسرا جو ہے ایک اور پیکجز جو اس کی ساتھ کانفلٹ کرتا ہے وہ ہے آپ کا وہ میں نے ڈلیٹ کر دیا اس کے اندرز اس کی ریکوائیمنٹ نہیں تھی بہراللہ تیسرا یہ بھی ویٹریس کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ جو ہے ارکو کے اندر ضرورت ضروری ہوتا ہے لیکن بہراللہ یہ بھی انسٹال کیا ہوا اس میں تو بہراللہ اس کی ڈیسٹر نے بنا لی اور جنہیں اس کو سی ایف کر دیا اور اب دوسرا کام کیا کریں گے ہم اپنے جو یہ فولڈر بنایا ہے اس کو ہم زیپ کر لیں گے اچھا اس کو زیپ کرنا ہے اچھا اس کو زیپ کرنا ہے آر ای آر فائل نہیں بنانے زیپ فائل بنانے زیپ کر لے ٹھیک نا زیپ کرنے کے بات جو ہے اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہے سیکنڈ سٹیپ اس کا یہ کہ ہم جو ہے پائیتن انیور کی ویب سیٹ پر ایک اکاونٹ بنائیں گے اپنا اور اس کو ویریفائی کریں گے پائیتن انیور کیا ہے ایک ایک اکاونٹ بنائیں گے اور پھر مسجد جس میں اور بھی پیکیجز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو جاو بگنے اکاونٹ جو ہوتا ہے فری اکاونٹ اس کے اندر جو ہے لیمیٹیشن ہوتی ہیں آپ کے باس اس کو ہر تین مہینے کے بعد جو ہے آپ کو ریفریش کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کنسول بھی آپ کو کم ملتے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ کنسول لائن ایکس بیس ہوتا ہے تو بھارہ اس کو بھی ہم کوئی بھی اپنے اپ کا جو نام رکھنا ہے وہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم جو ہے اس کا نام رکھ لیتے ہیں راشن کے نام سے رکھ لیتے ہیں جو بھی ایمیل ایڈرس ہم نے بنایا ہے ہم اس کو رجسٹر کریں گے وہاں پہ ویریفکیشن آئے گے پھر اس کی پاسورٹ رکھ لیں گے سٹرونگ پاسورٹ رکھنا ہے اس کو کوئی بھی اس میں سمال لیٹر نمبر سب چیزیں اس میں شامل کر دیئے سپیشل کریکٹر ہوگار ابھی سا اب جیسے ہم کریں گے ٹوور کا بگائے گا ہم اس کو انڈ کر دیں گے نو ٹوور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ایمیل میں جا کر سب سے پہلے جو ہے وریفائی کریں اپنے اکاؤنٹ بہتران 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 یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ وریفائی ہو جائے گا ہمارا اکاؤنٹ وریفائی ہو جائے گا ہمارا اکاؤنٹ وریفائی ہو جائے گا اکاؤنٹ وریفائی ہو جائے گا ہمارا اکاؤنٹ ورمہ سوچے جائے گا ہمارا اکاؤنٹ وریفائی ہو جائے گا کنسول ہے ڈیٹیو سوالہ ڈیٹیو سوالہ ہمارا بچے اندیس مفیقی کریں لیکن ہمارا سکول ہے لہائیٹ تو وہ آٹومہٹککلی سوالہ آٹومتک ہوتا ہے کر دے گا آنسٹ کردیو بے میں آپوں چاہتا ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں آپ پر ایک ورچال انوائرمنٹ بنائیں گے اپنا اگر ہم جو ہے یہاں ملٹیپل ایپس وغرا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ملٹیپل پروجیکٹس رکھنا چاہتے ہیں ہم آسانی ہوگی لیکن کنسول میں جاکا پہلے ایک ورچال انوائرمنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے نا یہاں بیش پر کلک کریں گے تو کنسول اوپن ہو جائے گا اور یہاں بنانے کے بعد سب سے بہت ہے ہم یہاں جو انوائرمنٹ بنانے کے کمانڈ ہی لکھتے ہیں کمانڈ لکھیں گے یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک ورچال انوائرمنٹ بنانے کی کمانڈ لکھیں گے ایم کے ورچال یہ انوائر آگے جو اس کا نام ہے جو بھی ہم لکھنا چاہیں گے لکھ سکتے ہیں تو میں نے رکھا ہے راشنوالا کے نام سے ایک ورچال انوائرمنٹ بنا دو تو اب یہ پروسس کرے گا اس پر تھوڑا ٹائم لے گا انٹرنیٹ کی سپیٹ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پھر جو ان کی پائتن انیویر اینیویر جو ہے ان کے جو کلاوڈ ہے اس کے پر جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پر پر ایٹی بھی دیتا ہے اگر آپ زیادہ میموری ریوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو پر ایٹی نہیں دیتا ہو یہ ہو گیا آپ کا اور یہ ایکٹیویٹ بھی ہو گیا اگر ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو ایکٹیویٹ کا دلی کا کیا ہے اس کا یہ کہا دیں گے تو اسے ایکٹیویٹ ہو جائے گا لیکن ایکٹیویٹ ہو نی کی نشانی ہے کہ یہاں پر جائے ہے اس کو لکھا ہوا رہا ہے اب دوسرا کام کیا کریں گے اب ہم یہاں سے ایکسٹ ہمیں کر سکتے ہیں کہ ایکسٹ نہیں کریں گے یہاں سے اس پر مزید ہمیں کام کرنا ہے تو ہم یہاں پر آ کے فائلز میں جائیں گے نیو ٹیپ میں فائل کھول لیں گے اب یہاں فائل کھولنے کے بعد یہ جو فائل جب میں نے اس چند ہے ابھی بنایا ہے نا کیا کہتے ہیں تو اس کے ساری فائل دور آگئی ہیں اس کے ریلیٹڈ اب ہم نے جو اپنی فائل جیپ کی تھی تو ہم جو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے تھوڑا ٹائم لے گئے اور پھر اپلوڈ ہو جائے گی فائل کے سائز پر اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ افلوڈ ہو گئی یہ نا باس فائل اب اس کے بعد جو ہے اس کو انزپ کرتے ہیں ہم انزپ کی کمانڈ ہے انزپ ایمار ڈٹ ڈپ جو بھی جو بھی جیپ فائل ہے اس اس کو انزیپ کر دے گئی ہے یہ پروڑ پروجیکٹ ہمارا انزیپ ہو گیا انزیپ ہونے کے بعد یہاں دیکھیں ریفریش کریں گے تو یہاں پر ایمارٹ کے نام سے فولڈر آ گیا اس کے در ہماری ساری چیزیں آ گئیں اب یہ جو زیپ فائل تھی اس کو چاہیے تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی رہنے دیں بعد میں ڈیلیٹ کر دیں گے بارل اس کو ابھی رہنے دیں گے فنش کرنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اب انزیپ ہو گیا اب انزیپ ہونے گیا جو ہماری ریکوائرمنٹ ڈٹ ٹی ایکسٹ ہی تھی اس میں جو ہی پیکجز تھی دیکھیں یہ جو ہم نے فائل بنائی تھی آر ای کیو ڈٹ ٹی ایکسٹ یہاں اوپن نہیں ہو گئی کیونکہ یہ ایجان ہے ٹیکسٹ فائل ہے تو اس کے اندر ہم نے سارے پیکجز بگر لکھے ہوئیتے ہیں جو ہم نے فائل بنائی تھی آری کیو ڈٹ ٹی ایکسٹ یہ سارے پیکجز انسٹال کریں گے ہم ہا پر تو اس کا طریقہ کیا ہے سب سے بھیلے ایمارٹ فولڈر میں جائیں گے جہاں پر manage.py فائل رکھی وہاں چلے جائیں اور آری کیو ڈٹ ٹی فائل بھی ہوئی ہونی چاہیے تو اب وہاں جا کر جائے اب اس کو اب اس کو یہاں پر جائے اس کو انسٹال کریں گے اس کی کمانڈ کیا ہے دیکھیں پی آئی پی پپ انسٹال آری کیو ڈٹ ٹی ایکسٹی کیونکہ آری کیو ڈٹ ٹی ایکسٹی میں جتنے بھی پیکجیں سارے اٹھا لے گا اگر ہم ون بائی ون بھی سکتے تھے لیکن ہم سارے اس میں جو لکھے ہوئے ہیں پیکج اگر کونفلیٹ ہوگا تو بتایا گا یہاں پر کہ یہ پرابلم ہے لیکن چونکہ میں پہلے اس کو ٹیسٹ کر چکا ہوں ایک دفعہ تو جو کونفلیٹ تھا وہ جو بھی پیکج اس کے اندر وہ میں نے جو ہے اس کو چیک کر کے اس میں کیا پرابلم ہے اس کو solve کر دیا ہے کہ اس کے ورڈن کا مسئلہ تھا تو اس کے ورڈن کو میں نے جو ہے ختم کر دیا تو جو جو بھی اس سے ریلیمنٹ ہوگا وہ کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ انٹر کریں گے اور جو ہے ایک پیکج ہے qr code کا وہ انسٹال نہیں کرتا تو وہ بہر حال جو ہے ایک پیکج ہے وہ انسٹال نہیں کرتا qr code تو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے اس کو منوبیل انسٹال کریں گے کمانڈ میں مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے ڈیش آر لکھا دیں شاید ڈیش آر لکھا دیں شاید ڈیش آر لکھا دیں شاید ڈیش آر دوبارہ چلا کے چلتا ہے نہیں چلتا چل گیا یہ ہو گیا تو یہ انسٹال کرے گا تھوڑا ٹائم لیتا ہے کچھ پیکج کافی سارے میں نے دالے میں اور جو ہے میں نے اصل میں اپنے سسٹم میں بہت ساری چیزیں چیزیں ڈالی بھی تھی یہ پیکجز سے کیونکہ وہ تو کافی بڑا ہوتا ہے یہ ایکسپٹنگ کرتا ہے اگر آپ کے کچھ ایسے پیکجز ہیں جو نمپ آئی ہے یا پھر جو ہے پانداز وغیر ہے تو وہ آپ کو ریموف کرنے پڑھیں گے اپنی ٹیکسٹ فائل سے تاکہ وہ جو ہے پائتن انیویر کا جو بیسک اپلیکیشن ہے نا اس میں یہ نہیں دال سکتے آپ کیونکہ کافی طیتا ہیوئی فائل ہوتی ہیں وہ تو بہرحال یہ ہو گیا باقی ایک فائل جو ہے وہ ایک اور دیکھیں اسی میں لکھا ہوئے نہیں اس میں نہیں فائل میں نے بنائی تھی کیو آر کوڈ کا جو ہے نا ایک کیو آر کوڈ جو ہے یہ بہلا پی اسٹال کیو آر کوڈ اس کو الگ سے کرنا بڑے گا کہ یہ نہیں ہو رہا تھا اس میں دکھا نہیں رہا تو اس کو میں نے کوپی کر لیا اب یہ یہاں کام چل رہا ہے ہم ایک وقت میں جو فری والا اس میں دو بیش کھول سکتے ہیں دو کنسول کھول سکتے ہیں ہم دو سے زیادہ نہیں کھول سکتے تو ہم کیا کریں گے یہاں جائیں گے اور کنسول اوپن نیو ٹیپ نیو ٹیپ کریں گے اور یہاں کنسول میں جا کے یہ کنسول ہمارا چل رہا ہے ابھی ایک اور کھول لیں گے کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا ساتھ ساتھ وہ بھی انسٹال ہوتا لے گا یہاں کیو آر کوڈ والا بھی لگایا تو انسٹالیشن پر جینگو کیو آر کوڈ یا کیو آر کوڈ ڈینریٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ بھی یہ جلدی سے انسٹال ہو جائے گا یہ ہو گیا اب یہاں پر کوئٹ کر جاتے ہیں تاکہ مہموری کم از کم استعمال ہو اچھے استعمال کریں گے اگر آپ کو ڈیلے پر ڈال دیں گے پھر آپ ہمارے جو پیکیج ہوتے ہیں ڈیلے پر ڈال دیں گے پھر ہمارا کام سلو ہو جائے گا اس لئے جو بھی کام کرتے جائیں اس کو بند کرتے جائیں تاکہ پیتن انیر والوں کو پرابلم نہ ان کو کسیو قسم کا اب کلوز ہو گیا اب کلوز ہو گیا تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب ہمیں کنسول میں جائیں گے دیکھیں ایک ہی آرہا ہے اب ہم ایک ویب کریٹ کرتے ہیں اس کے سیکنڈ سٹپ ویب ویب کے نام ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر راشن کے نام سے آٹومیٹک لئے آگئی ہے کیونکہ یہ نام لیا ہوتا تو یہ نہیں آتی ٹھیک ہے ہم نے راشن کے نام سے بنائی ہے اکاؤنٹ بنایا ہے اگر ہم کوئی اپنے نام سے کرنا چاہیں گے تو ہم اپگریٹ کرنا بڑھائے گا پھر اس کو اس کی پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو بارہ لبھی ڈیفولٹ سے اور یہاں پر جا کر ہم مینویل میں جا کریں گے مینویل ہمارا ورزن ہے پائیتھن 3.9 ورزن جیک کرنے کا طریقہ یہ تو یہاں کو ورزن دکھا دے 3.9.0 تو ہم نے وہ سیلیک کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ کریں گے اچھا یہ ڈیوی ایس ڈی آئی فائل اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو خود ہی اپ ڈیٹ کرنا بڑھائے گا مینویلی ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے ہمیں یہاں پر ورچل انوائرمنٹ جو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم یہاں پر یہ پیکجز تو انسٹال ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اب ختم ہونے والا ہے اب یہاں پر جانا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اسی جگہ روک کر رکھوں گا اس لب یہاں پر آ گیا اب یہ یہ ورچل انوائرمنٹ جو ہم نے بنایا تھا راشن کے نام سے تو وہ لکھ دیں گے یہاں پر نہیں یہ راشن کے نام سے نہیں بنایا میں نے بنایا تھا یہ راشن والا کے نام سے بنایا تھا ہر ہے یہ اس نے اچپ کر لیا اچھا ابھی وی ایسی ڈائیے تو ہم کو۔ میں ڈیب وی ایسین کی ض동 کرنے ہر موڈی فائی جائے یہاں پہ جسئے ویڈیائی جسئے کن ہیں fart estan سارا اور baby اس میں یہاں تک ہٹا دیا سارا ٹھیک ہے نا یہ بھی ہٹا دیا اور فلاس کا کوٹ یہ بھی ہٹا دینی چاہے گا فلاس کا یہاں سے یہ پورا ہٹا دیا فلاس کا کوٹ بھی ہٹا دیا صرف جنگو کوٹ رہ گیا اب اس میں جو نا ہم اس کو جو بھی اس کو ڈیسیبل کیا انیبل کریں گے ایمپورٹ او اس ایمپورٹ سس اور یہ جو کمینٹ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا پات کنڈیشن جو بھی تھی افکیو لگ آئی ہوئی ہے اوپن کی اور دین کی ضرور بھی نہیں ہے آپ پر یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہاں مائٹ سائٹ کی جگہ پر ہمارا جو اپلیکیشن ہے نا اس کا جو فولڈر ہے اس کا نام آئے گا ہمارا ایمارٹ کے نام سے بنایا ہے وہ لکھیں گے اور یہاں پر بھی شیٹنگز میں بھی وہ لکھیں گے اس کو سیف کر دیں گے ہاں پر اور دوبارہ سے جائے پھر ہم فائلز میں جائیں گے فائلز میں جانے کے بعد ایمارٹ میں جائیں گے ایمارٹ کے اندر ہمارے بھی سیٹنگ ڈوٹ پیوائی فائل ہے یہاں سٹیٹک روٹ دیکھیں ہم نے دالا با نہیں دالا با نہیں دالا تو سٹیٹک روٹ دالا ہے یہاں اس سے ایک مسٹیک ہوئی تھی یہاں یہ روٹ کی سپیلنگ سے ہی کرنی ہے روٹ دوسرا جو ہے اللہ حسط میں بھی اس کے اندر ہم دل دیں گے ورنہ میں اپنے نام ہی دال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ڈی بک کو فالس دکھتے ہیں لیکن ٹرو اگل اس لئے رکھا ہے کہ میں ارہ دیکھنا چاہتا ہوں ورنہ پروڈکشن میں ہمیشہ ڈی بک کو فالس کر دیتے ہیں فالس کریں گے تو فائلز میں ارہ دے گا پھر ایسر کو ارہ نہیں دکھائے گا لیکن ابھی میں نے ٹرو کر دیا اس کو سیف کیا اور سیف کرنے کے بعد پھر ویپ پر آ گیا اور دیکھیں یہ ہمارا کام فینش ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اسٹرٹک فائل جو بھی ہوتی ہمارے ہمارے پروڈک میں اسٹرٹک فائل ہوتی ہیں جیسے یہ مثال کتب اسٹور ہے اس میں اسٹرٹک فائل ہکھی ہوئی ہیں اس میں ہماری جو بھی سی ایس ایس اور جو ہے ایمیجیس جو جاوا سکریپ ہوتی ہے اور اس طرح سے ہمارا دوسرا جو پروڈک تھا دوسرا جو پیکٹ ہے اسٹرٹک اس میں بھی ہے اور اس سب چیزیں سٹرٹک فائل کو جانا یہ ایک جگہ پر جانا لیا ہے کلیکٹ کر لیتا ہے تو اس کے لئے کمانڈ ہوتی ہے ہم لکھیں گے یہاں پر پائتن سٹرٹک 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 کی سپیلنگ میں بسا مستے ہوئی تھی کلیکٹ اسٹرٹ کلیکٹ اسٹرٹک سٹرٹک سٹرٹک فائل میں ہے کہ نا وہ جو ہے اس کو یہاں پر ہم جو ہے کونفیگر کر دیں گے لکھ دیں گے اسٹیٹک اس کا پاتھ لکھنے گے پاتھ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پاتھ فائل میں جا کے کیونکہ ابھی ہم نے ریویل جو بھی ابھی ہم نے یہاں پر جائے اپنا کلیکٹ کیا ہے یہاں پاتھ ریویل ہو جائے گا اس کا ایمارٹ میں آئیں گے اسٹیٹک ہیگے نا تو یہ اسٹیٹک کا پاتھ آ گیا اگر یہ مسٹیک ہوگی تو یہ ایرر دے دے گا اس نے ایکسپ کر لیا ٹھیک ہے نا اس کا علاوہ صحیح ہو گیا اچھا اب اپلیکیشن میں تھوڑی تھی چینج ہوگی ہماری ہیر بھی اس کو ری لوڈ کرتے ہیں سر سے بہلا انشاءاللہ چلا کر دیکھتے ہیں ایک دو جگہ تھوڑی تھی میں نے مینوالی داری بھی تھی اس میں فائل میں اس کو سیٹ کرتا ہوں بھی دکھاتا ہوں یہ ہو گیا آپ کا انشاءاللہ چل جانا چاہیے اپن یہ ہماری اپلیکیشن چل گئی راشن ڈوٹ پائیتھن اینیویر ڈوٹ کام اس کو اگر آپ کو جو ہے اس کو یوز کرنا ہے ٹیسٹنگ کرنا ہے تو اس کے جو ہے میں جو ہے میں جو ہے یوٹیوب کی ویڈیو ڈسٹریپشن میں بھی اس کو اس کا لنک دال دوں گا تو وہاں سے اس کو آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں اپنا اکاونٹ بنانا پڑے گا سائن اپ میں جاکا آپ کو پہلے جب کیونکہ وہاں جو اپنا سسٹم پہ پوڑے رکھیج ہے نا پاتھ وہ سب تھوڑا بہت چینج کرنے پڑتے ہیں پہلے میں نے اس کو سیٹ نہیں کیا اس کو لوڈ کر دیا ہے مجھے جا آپ کام کر سکتے ہیں سب کچھ اب جو چینج کرنا تھا ایک تو اس کے اندر میں بھی چینج کرنا ہے کیونکہ اس میں میں لوکل جو تھا نا تکیں اوان ٹو سیم لکھا آجائے گا ٹو سیم تو اس کی جگہ مجھے اپنا چینج کرنا ہے یہ دالنا ہے فائلز میں جاؤں گا میں فائل میں جانے کے بعد ایمارٹ میں جاؤں گا اور جو ہے اسٹور میں ٹیمپلیٹ نیو بار ڈورٹ ایسٹی ایمال میں جائیں گے یہاں پر جو ہے اپنا ہماری جو ہوسٹنگ ہے اس کی ویب سائٹ کا اس کا لنک دے دیں گے اور یہاں پر بھی دیں گے نیچے انیویٹری میں بھی اور پھر اس کو سیف کر دیں گے اب چلاتے ہیں اس کو چلانے سے بیلے ریلوڈ کرنا بڑھے گا تو دوبارہ سے بھی پر جائیں گے اور اس کو ریلوڈ کریں گے ریلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں انیویٹری پر نہیں یہ بھی ریلوڈ نہیں ہوگا اس کو ریفریش کرتا ہوں دوبارہ اب ریلوڈ ہو گیا دیکھیں یہ تو ایڈمین جائز سے کوئی تعلق نہیں کسی کا بیک انڈ کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ جو بھی گوڈ ریسیوگ نوہ سٹ پوسٹنگ ہے جو بھی ہماری جیرن بغرہ رکھی ہوئے ہیں تو تیرے رکھی ہوئے ہیں اور جو ہے ایڈیوڈیوڈپرز ایپی آئی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ساری دیکھنا اس طرح سے تو یہ سب چیز ہے ہم دللہ یہاں پر چل لئی ہیں اور اپ ڈیٹ پروفائل ہے کہیں کہیں پہ پاتھ کا مصلاہ آگیا میں کرنا بھول گیا ہوں میں نے اس کو صحیح جلال سے اس کا قولیٹی کیوں ہوئے نہیں کیا تھا قولیٹی ایسورنس بھولا ہوتا ہے ٹیسٹنگ نہیں کیتا اس لئے چھوڑا تھا باکہ اس میں جیسے مثال کا طرف پر یہاں سے آپ اس کو چھے کوئنٹیٹی ہیں اس کو ایک کارڈ میں دالا آپ نے اور یہاں پر پروڈکس پروڈکس ریشن میں اون کیاوڈ ہوئی دکھا رہا ہے آپ پر کہیں آپ ہوم کیش سب میٹ آرڈر آرڈر چل گیا ٹھیک ہے اس طرح سے اللہ 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 ہم نے ہوسٹ کر دی اپلیگیشن اور اس کا لنک میں انشاءاللہ نیچے دے دوں گا باقی اسے لاغ آؤٹ کریں گے اور سائن اپ کو ہے اس کا اس کا فولڈر میں کافی کرنا تھا فائل اس کو ملنی رہا وہ میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ بس میں ویڈیو کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور پھر میں آجابانے گنٹے والس کو دوبارہ دیکھ لوں گا تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ یہ لنک میں جب جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا اور اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو میں نیچے دے دوں گا تو پھر میں جب بعد میں اس کو کر دوں گا جب ٹائم ہوگا تو اسلام علیکم